اور سامنے پھر بچوں کیسے ہیں آپ لوگ پہلی ایسے ہیں آج ہمارا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے سبق کا انوان ہے ہم بنیں گے اچھے شہری یہ آپ کی کتاب کی صفحہ نمبر 22 کے اوپر ہے کتاب کو کھول کے سامنے رکھئے اور ساتھ ساتھ اس کام کو دیکھئے اچھا جی اس میں جو ہے ہم بنیں گے اچھے شہری میری جو موضوع ہے یعنی کہ جو ہم پڑھیں گے اس میں ایک اچھے شہری ہونے کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں بتائی گئی ہیں بچوں کو سمجھائی گئی ہیں تاکہ وہ بڑھے ہو کر ایک اچھے شہری بنیں اور اپنے ملک کو ترکھی دیں اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق کے حوالے سے یعنی سبق کے متعلقہ ہم الفاظ معنی کریں گے تاکہ جب ہم اس سبق کو شروع کریں تو ہمیں کسی قسم کی مشکلیاں دکت پیش نہ آئیں تو اپنے سمر بیٹ کا صفحہ نمبر ساتھ کھول کے سامنے رکھئے تو ہم کام کو شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم الفاظ معنی کریں گے لہٰذا یہ میں لائنس لگائیں گے کام کو بیٹا آپ نے خوش خط کرنا ہے یہ لکھا الفاظ معنی پہلا لفظ ہے آپ کا خرامہ 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 بڑا مزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اکثر بچے چلتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ چلتے میں آئیں ایک ان کو کہا جاتا ہے کیا خرامہ خرامہ چل کے آ رہے ہو مطلب آہستہ آہستہ چل کے آ رہے ہو یعنی آہستہ آہستہ چلنا اگلہ لفظ ہے ہمارا افسردہ علی پی سین رے اور ڈال افسردہ افسردہ کا مطلب ہے پریشان ہونا اداس ہونا غمگین ہونا ٹھیک ہے جتنے میرے الفاظ بورے ہیں ان کا ایک ہی مطلب ہے افسردہ اداس ہونا پریشان ہونا غمگین ہونا پھر آگے چلتے ہی احترام یہ تو بہت ہی آسان لفظ ہے آپ کو اب اس کا معنی بھی ڈٹ گیا ہوگا احترام کا مطلب ہے عزت کرنا یا عزت پھر اگلہ لفظ ہے ہمارا ذابطہ ذابطہ کا مطلب ہے اسور جھین جھین کر اس کا مطلب ہوتا ہے شرما کر شرما کر کس با کس با کہتے ہیں چھوٹی بستی یعنی چھوٹا سا علاقہ ہو پھر آگے ہیں لفظ خلاف برزی خلاف برزی خلاف برزی کا مطلب ہے خلاف برزی ہے اصول توڑنا یعنی کسی کانون کی منافی چلنا کانون کو نہ ماننا اصول توڑنا برزی خار دار خار کہتے ہیں کانٹے کو تو خار دار کا مطلب ہے کانٹے والی یا کانٹے دار اور آخری لفظ ہے ہمارا تسلیم کرنا تسلیم کرنا تو تسلیم کرنا کا مطلب ہے قبول کرنا قبول کرنا یا ماننا دوبارہ اوپیٹ کر رہی ہوں اور سے سنیے خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ چلنا افسردہ پریشان ہونا احترام عزت کرنا زابطہ اصول جھیت کر شرما کر کسبہ چھوٹی بستی خلاف برزی اصول توڑنا خاردار کانٹے دار تسلیم کرنا قبول کرنا الفاظ مانی کو اچھی طرح یاد کیجئے گا تاکہ جب ہم کل سبب کی پڑھنا شروع کریں تو ہمیں کسی قسم کی دکت نہ بے شائع ان کی آپ نے رفجسٹر پہ مشک بھی کرنی ہے سمت پہ ان کو خوش خط بھی لکھنا ہے اب اجازت دیں انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات کرتے ہیں اللہ خافظ